ایک جنتر منتر بھائی کا میسج آیا پوچھ رہا ہے بھئی کریڈٹ کارڈ ڈیفولٹر یو اے ای کے اندر ہگر ہے تو وہ کسی اور گلف کنٹری میں جا سکتا ہے اگر یو اے ای نے اس پر بین لگا دیا ہے تو میرے جنتر منتر بھائی کا ایک جنتر منتر کوشن آیا ہے اور میں یہ کلیر کروں گا کیونکہ یہ وہ کوشن ہے جو آپ کے کہیں نہ کہیں مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ کریں ہیرہ پھیری اور نکلیں دوسری کنٹری کے اندر تو یہ ویڈیو دیکھ ل مائنڈ والا ہوتا ہے لون پکڑنا کریڈٹ کارڈ پکڑنا موبائل فون لینا اور یہ سب لینے کے بعد جو ہے نا جو کچھ بچتا ہے دوسروں کی جیب کارڈ کے نکلتے بنو اب میرے بھائی یہاں پہ ڈرامے بازی کر کے اپنے کنٹری میں واپس جا چکے اور وہاں بیٹھ کے اب مجھے میسج کر رہے ہیں اور بار بار یہ کوپی بیس میسج ہر ویڈیو کی نیچے کر دیتے ہیں بھائی کریڈٹ کارڈ ڈیفولٹر کے بارے میں بتائیں مجھے سمجھ نہیں آ تھی ان لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی کہ بھائی میرے ایک کریڈٹ کارڈ کا پیسہ اٹھایا واپس کیسے نہیں کر سکتے ہیں لوگ جواب ہم دیں گے بھائی میرے جواب آپ کا بنتا ہے کیونکہ آپ کے چھڑکلوں کا پانی جو ہے نا وہ ہم پورا ڈالیں گے سب سے پہلے اگر آپ نے یہاں سے کریڈٹ کارڈ لیا ہے نا یو ای کے اندر سے تو یو ای کا لاؤ ہے اگر آپ کو ایک چیز میں بتاؤں نا اتحاد بیورو ریپورٹ اب آپ کہیں گے کیا چیز ہوتی ہے کیا بلا ہوتی کی پہلی دفعہ سنی ہے اتحاد بیورو ریپورٹ وہ ریپورٹ ہوتی ہے جب بھی آپ یو ای کے ریزیدنس ہوتے ہیں نا تو اتحاد بیورو ریپورٹ کے اوپر آپ کا پورا کریڈٹ وہ کہتے ہیں نا پورا ڈیٹیل جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کس ٹائم یو ای کے اندر پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ کیا جنتربازی کیا آپ نے یہاں پہ آپ کا امریس ایڈی کب ایکسپائر ہو رہا ہے کیا آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے کیا آپ کے پاس پراپٹی ہیں کیا کچھ آپ نے یو ای کے اندر پٹا ہے کس جاب پہ پہلے آئے تھے کونسی جاب پہ ابھی کھڑے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز وہاں پہ ہوتی ہیں اور یہ بھی بتایا ہوتا ہے کہ کون کون سے کریڈٹ کارڈ آپ سے اٹھائے ہوئے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ گیا اور کن کن پہ آپ دیفولٹر ہو چکے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا ذرا کمنٹ میں بتائیے گا اگر آپ کو اتحاد بیورو ریپورٹ کے بارے میں جاننا ہے اب کیا ہوتا ہے آپ لوگ ا اپنی کہتے ہیں نا نویت کے حساب سے اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ انیلیسس کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کونسا کریڈ کارڈ ملے گا کریڈ کارڈ لینے کے بعد میرے ایک بھائی نے پہلے میسیج کیا تھا مجھے کہ پندرہ ہزار کا کریڈ کارڈ انہیں نجم والوں نے دے دیا ہے انہوں نے نجم کوئی نجمی بنا دیا اور بھائی میرے پندرہ ہزار نکال کے بیٹکوائن میں انویسمنٹ کر دیا ابھی میں بیٹکوائن کے اوپر بھی ایک بڑی جلدی ویڈیو بنانے والا ہوں اب یہ جو آپ نے کریڈ کارڈ سب لے لی اور جب نہیں پی گیا نا تین مہینے بعد پہلے تو نوٹس دیتا ہے بینک چوتھے یا پانچے مہینے کے اوپر آپ کو کیس کر کے سیدھا آپ کو بلیک لسٹ میں یہاں پہ ڈالتا ہے اور آپ یہاں سے ٹریبل نہیں کر سکتے اور اگر آپ پہلے بھاگ جکے ہیں تو واپس آ نہیں سکتے ٹھیک ہے اب رہی بات کے دوسری گلف کنٹری جا سکتے ہیں بھائی میرے اگر چھوٹے موٹے جگاڑی ہیں نا چھوٹے موٹے ج دیتا ہوں لیکن اگر آپ نے لاکھوں کا فرورڈ کیا ہے دو لاکھ یا دھائی لاکھ کا پلس فرورڈ کیا ہے نا پھر آپ کا آتا ہے اتحاد بیورو ریپورڈ کو فورڈ کیا جاتا ہے جتنے اتحادی ہیں نا وہ کہتے ہیں اتحادی جماعتیں ہیں سب کو فورڈ کر دیا جاتا ہے بھائی میرے اس جنتر بات سے بچ گر ہو کسی ٹائم کسی بھی ملک میں لینڈ ہو سکتے ہیں اور آپ کے کریڈٹ کارڈوں کے اوپر حملہ کر سکتا ہے میری بات آپ کو سمجھ آئیے نہیں آئی آ جانے چاہیے تو میرے کریڈ کارڈ پہلے تو پی کر دو اور نہیں پی کر سکتے چھوٹا کریڈ کارڈ ہے یہاں تو بہن لگا ہے باقی کہیں جا سکتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ جنتر باتی کر لیں لیکن اگر آپ کا بڑا کریڈ کارڈ ہے دائی لاکھ دو لاکھ پلس ہے تو بھائی میرے پھر آپ گھر میں بیٹھے رہے کیونکہ آپ جب آئے نہا تو پکڑ کے اندر ہوں گے اور پھر چھترول بڑی مندی قسم کی ہوگی ملتے ہیں اگلے بلوگ میں بابائی ملتے ہیں